ملاقات جو ضروری تھی سنم جی ہاں وہ ملاقات جس کا سب کو انتظار تھا ملاقات کرنے والوں کو بھی شدت سے اس ملاقات کا انتظار تھا وہ ملاقات جو کہ عید والے دن ہوئی امپورٹن دن کے اوپر ایک امپورٹن ملاقات اہم دن کے اوپر ایک اہم ملاقات وہ ملاقات جس کے لیے بڑی بڑی سفارشیں جلوائے گئیں وہ ملاقات جس کے لیے بڑے پاپڑ بے لے گئے وہ ملاقات جس کے لیے بہت زیادہ ترلے منتے کیے گئے کہ بس ایک دیدار ہو جائے بس ایک دیدار کسی طرح ہو جائے تنہائی میں کی گئی اس ملاقات کا جو اہوال ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے ایک اور ملاقات بھی ہوئی وہ ملاقات بھی عید پر ہوئی دو بڑوں کے بیچ میں ملاقات ہوئی آپ کیا سمجھے کیا سمجھے کہ وہ دو بڑے کون تھے آپ سمجھے کہ کیا میں پرائیم منسٹر یام میں چیف کی بات کر رہی ہوں نو کیا میں صدر پاکستان کی بات کر رہی ہوں نو کیا میں چیف منسٹرز کی بات کر رہی ہوں نو کیا میں ڈی جی آئے کی بات کر رہی ہوں نو کیا میں ڈی جی سی کی بات کر رہی ہوں نو میں بات کر رہی ہوں اڈیالہ جیل کے اندر قید دو قیدیوں کی ان دو قیدیوں کی جن کا ایک وقت میں توتی بولا کرتا تھا اور وہ جو دو قیدی ہیں وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹے تھے زمینی خدا ہی سمجھ بیٹے تھے کہ ہم تو بس ان کرسیوں پر بیٹھے ہیں ہمیں ان عوضوں پر براجوان ہیں اور ہمیں کوئی بھی ان عوضوں سے نہیں اٹھا سکتا اسی لئے انہوں نے یہ ساری کارستانیہ کی یہ ان دو قیدیوں کی ملاقات ہیں جو عید کے دن لپٹے گلے لگے اور لپٹ لپٹ کر انہوں نے اپنا دکھ باتا لیکن وہ دکھ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے گا تھا بھئی ظاہری سی بات ہے آپ سوچیں دکھ کتنا ہوگا کہ ایک ٹائم پر جن سے ملنے کے لیے لائنے لگا کرتی تھی ایک ٹائم پر جن سے ملاقات کرنے اور کروانے کے ریٹ لگا کرتے تھے کہ بھئی اتنے لاکھ روپے اور اتنے کروڑ روپے اور اتنے ٹائم کی ملاقات ہم کرا سکتے ہیں آپ کی ان صاحبان کے ساتھ آج وہ اڈیالہ جیل میں ہیں اور اڈیالہ جیل میں کوئی جو ہے تمغہ امتیاز لینے والے تو جاتے نہیں ہیں جیلوں کے اندر تو عمران خان صاحب ہی ہمیں بتایا کرتے ہیں کہ کتنی بری چیز ہوتی ہے ہے کتنی بری جگہ ہوتی ہے اور کتنے برے لوگ جاتے ہیں جیل کے اندر ملزم مجرم کرمنل پیپل اور ایک جھوٹ بھی بے ناکاب ہوا ہے اور وہ ایسا بیچے جھوٹ بے ناکاب میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ جو قومی یوت جو رونا رو رہی ہے کہ دیکھیں جی نماز پڑھنے نہیں دے رہے عمران خان کو ہیں عمران خان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دے رہے یہاں تک کہ وہ شندانہ گلزار صاحبہ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ سب لوگوں نے اڈیالا جیل کے باہر جا کر کے اڈیالا جیل کے سامنے آپ نے نماز پڑھنے ہیں مطلب آپ نے قبلے کو دیکھ کر نماز نہیں پڑھنے مطلب نماز پڑھنے کے لیے یہ قبلہ ہوتا ہے رہا ایک نیت کی جاتی ہے آپ نے بس اڈیالا جیل کو پتہ نہیں کون لوگ ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیں میں اسے زیادہ اور کچھ نہیں آپ لوگ کو کہنا چاہتی لیکن یہاں تک بات آگئی کہ نماز نہیں پڑھنے دی تو پھر یہ دو قیدیوں کی ملاقات کتے ہو گئے چھانگا مانگائے چاہ گئے کیا عید ملے پہ ہو گئی ہے وہ جو عید ملن پارٹی ہوتی اس پر ملاقات ہو گئی ہے بھئی یہ دو لوگ شاہ محمد قریشی اور عمران خان صاحب نماز عید کے دوران ان کی ملاقات ہوئی اور جب نماز عید پڑھ لیں بیسے تو خیر انہوں نے روزے نہیں رکھے خان صاحب نے ایک روزہ نہیں رکھا جو بھی اس کی وجہ ہے ذائب ہے اس کے حوالے سے میں نے ایک الگ سے ویڈیوز بھی کیمیاں وہ دیکھ لیں میری ٹائم لائن پر جا کے لیکن نماز عید کو لے کر اتنا رولہ اتنا مسئلہ پر نماز عید کے بعد وہ جو جپی ملتے ہیں نا عید ملتے ہیں میں سے گلی وہ عید ملی اور پھر کافی دیر تک ایک دوسرے کو گلے لگا کر رکھا اور وہ وقت یاد کیا کہ کب کس طرح یہ لوگ ڈیسائٹ کرتے تھے کہ اب ہم نے ان سے ملنا ہے ٹائم نہیں ہے بھائی ٹائم نہیں ہے اسے نہیں مل سکتے اس کو بلالو اور اس کو بلالو یا بس دیکھ لو یار کس سے ملاقات کرنے یہ نو ایک یہ وہ والا ٹانجنٹ ایک یہ وہ والا اروج تھا اور آج وہ وقت ہے کہ کرمینلز کے بیچ میں ہیں اور نماز عید کے اوپر رولر اپے لگائے میں ہیں اور عید کے دن جو ہے وہ ملاقات کر کے ایک دوسرے کا غم کر رہے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے جب ہم وزیراعظم تھے اور وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے ہیں اب ہم دیو ہیں جن کے بھی پیو ہیں یہ وہ والی صورتحال ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے کہ ایک دن عمران خان وزیراعظم در تو بہت ہوا ہوگا دل تو بہت ٹوٹا ہوگا لیکن کوئی اس کے پر مرہم رکھنے کے لئے موجود نہیں تھا لیکن پھر کوئی آیا مرہم رکھنے کے لئے اٹھلیس عمران خان صاحب کے پاس تو کوئی آیا مرہم رکھنے کے لئے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ابھی یہ جب تک ہی ویڈیو آپ تک پانچری ہے تب تکیت کا تیسرا دن جو ہے وہ چل رہا ہوگا تین دنوں کی میٹھی ہی ہی دوتی ہے اور پھر اس کے بعد ویکنڈ بھی ہے تو پہلا جو ورکنگ ڈیو ہونا ہے نا یا جو پہلا کام حکومتی لیول پر یا حکومت سازی کے حوالے سے جو مزید اب اور ہونا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوتی ہوں وہ یہ ہے کہ گورنر کی تبدیلی نیا گورنر لگ گیا جے تے نیا گورنر آ گیا جے تے نیا گورنر چھا گیا جے میں بات کر رہی ہوں گورنر پنجاب کی اس ٹائم پر جو گورنہ ہیں وہ نون لیگ کے ہیں اس ٹائم پر اور وہ ہیں جی بلی غر ایمان صاحب ویری آنڈربل مان بٹ اب پاکستان پیپلز پارٹی کو گورنر شپ دینے کا وقت ہوا جاتا ہے بگل بچ چکا ہے اور جو نام سامنے آ رہا ہے وہ موسٹ لائکلی موسٹ فیوریٹ and the talk of the town قمرزما قائرہ صاحب ہے اب قمرزما قائرہ صاحب کے حوالے سے میں آپ کو ان کی پارٹی کے اندر سے اکریز پنجاب چپٹر کے اندر سے میں آپ کو بتا جاتی ہوں کہ جو ان کی پارٹی کا جو پنجاب چپٹر ہے وہ قائرہ صاحب کے بارے میں یہ سوچتا ہے اور خاص قائرہ صاحب ونڈربل پرسن ویری میڈیا فرینڈلی ویری ایکسیسیبل لیکن ان کا چپٹر سوچتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت ہی زیادہ پرو نون گورنر ہوں گے یہ میں آپ کو ان کی پارٹی کے اندر کی رائے بتا رہی ہوں ایسے بہت سے پنجاب چپٹر کے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اس بار میں کہا کہ یار قائرہ صاحب تو بہت ہی زیادہ پرو نون ہوں گے اور ہم کوئی اگریسیف سیاست قائرہ صاحب کے ہوتے ہوئے نہیں کر سکیں گے لیکن اگریسیف سیاست چاہیے کسے کسی کو بھائی اگریسیف سیاست نہیں چاہیے اگریشن کوئی نہیں چاہیے کوئی ماردھار کوئی نہیں چاہیے یہ ایک ہیلنگ ٹچ چاہیے پاکستان کو اور یہ ہیلنگ ٹچ ہی چاہیے اور اگریسیف سیاست نہیں چاہیے اور کوئی ماردھار نہیں چاہیے کوئی بدلہ نہیں چاہیے اسی لیے تو مریم نواز بھی عید کے توفے دے رہی ہیں اور آرمی چیف صاحب بھی عید کے توفے دے رہے ہیں چاہے وہ ازادی کی صورت میں دے رہے ہوں معافی کی صورت میں دے رہے ہوں ملاقات کی صورت میں دے رہے ہوں تصویر کی صورت میں دے رہے ہوں یا عید ساتھ عید کے پر کچھ وقت گزارنے کی صورت میں دے رہے ہوں so this all comes under the umbrella of the healing touch جس کی پاکستان کو ضرورت ہے تو ابھی بدلہ بدلہ کوئی چکر نہیں باہت کوئی سین نہیں ہے اگریشن کوئی سین نہیں ہے عمران خان صاحب تن تنہا اپنا اگریشن لے کر کے اڈیالا جیل کے اندر گھومتے رہے اور اپنا سارا اڈیالا جیل کی دیواروں پر مارتے رہیں ان کا اگریشن انہی کو مبارک یہ اس ٹائم پر ریاست کی صورتحال ہے ہاں یہ ضرور ہے کیونکہ بات نکلا یہ تو میں ضرور کروں گی کہ ان کو اس سے عوامی پذیرائی تو ضرور ملے گی کیونکہ پاکستان کی عوام اور خاص طور پر پنجاب کی عوام ہمیشہ اگریشف سیاست کو پسند کرتی ہے لیکن اگر اس میں بات حکمرانی کی آتی ہے اگر اس میں بات حکومت سازی کی آتی ہے اگر اس میں بات آتی ہے ٹرسٹ کی عوضہ دینے کی ملک چلانے کی administrative معاملات کرنے کی تو اس میں عمران خان صاحب کو بالکل ویسے ہی لاؤس ہوگا جیسے ان کو ابھی تک ہوتا چلا آ رہا ہے بلکہ آگے سے کہیں زیادہ لاؤس ہوگا آجائیں گورنر والی بات تو اگریشف ٹیچ تو ہونا ہی نہیں ہے تو بھئی کائرہ صاحب جو ہیں وہ اب آپ کو انقریب جو پہلا آپ کو ورکنگ ڈی عید کے بعد جیسے ہی کام ریزیوم ہوں گے اور بڑے فیصلے ہوں گے تو جو بڑی ایک آپ کو فیصلہ اور ڈیسیشن ہوتی ہوئی دکھائی دے گی جس کے اوپر عمل پیرا ہوگا وہ ہوگا جی پنجاب کے نئے قبول سو کانگریشلیشنز کائرہ صاحب یہ دیکھ لیں میں نے آپ کو سب سے والے خبر بھی دے دی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پر یہ اب میری ذاتی ایک اپنین ہے ایک میرا انیلیسز آپ کہلیں ایک میری پولیٹیکل کومنٹری کہلیں اور اس کے اوپر آپ ضرور اپنی رائی دیجئے گا کہ آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں اب دیکھیں یہ بات تو سب کو کنوے ہو چکی ہے یعنی تمام سٹیکھولڈرز کو کہ اگریسیف سیاست نہیں کرنی ماردھار نہیں کرنی کوئی لڑائیاں نہیں کرنی کوئی ڈیری انٹ کی مسجدیں نہیں بنانی ٹھیک ہے اور اس طرح کی سیاست کو جو ہے وہ بلکل بھی پذرائی نہیں ملے گی اور ان کا راستہ روکا جائے گا ٹھیک ہے یہ بڑا کلیر ہے ہم میں سے کوئی بچہ نہیں ہم سب کو پتا ہے کہ ابھی یہ ہیلنگ ٹچ کی بات ہو رہی تو بھئی مجھے ذرا تھوڑا سا یہ اٹھ پٹاس اور تھوڑا سا عجیب لگا کہ بھئی پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت بنی کیونکہ نون لیگ کو زیادہ ان کی سیٹس نکھلی مجورٹی ان کی تھی تو گورنرشپ بھی نون لیگ کو دی جاتی ابھی یہ نا یہ جو ایک کھچڑی بنائی گئی ہے کہ پنجاب میں ابھی نون لیگ کی حکومت ہے اور گورنر بنے گا پیپلز پارٹی کا اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور جی گورنرشپ وہ دیں گے جی نون لیگ کو نون لیگ آگے چاہے ٹیسوری صاحب کو دے یا ایم کیم کو دے یا جو بھی وڈائی بر ٹھیک ہے اس درہ بلوچستان میں بھی کچھ اسی قسم کا فارمیلہ ہے خیبر پختونخواہ کے اندر بھی اسی قسم کا فارمیلہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے مجھے ذاتی طور پر ایسا پولٹیکل کومنٹیٹر اس میں جو پرابلم نظر آ رہی ہے جو میں گیج کر پا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایگریسیف ٹچ کرنا ہی نہیں ہے اور اگر سب نے ایک ورکنگ ریلیشنشپ میں چلنا ہے تو بھئی یہ لوچف رائے کر رہے گی کیا ضرورت تھی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اپنا گورنر لے تھوک کر لے اور پنجاب کے اندر نون لیگ اپنا گورنر لے اور تھوک کر رہے یہ جو ایک انڈسٹیننگ ہوئی تھی جو کہ تمام سٹیکھولڈرز نے مل کر کے کی کہ یہ انڈسٹیننگ بنائی نا کہ بھئی ٹھیک ہے جی آپ چیف منسٹرشپ لے لے لیں کیونکہ آپ کی حکومت ہے ہمیں آپ گورنری دے دے یہ جو انڈسٹیننگ بنائی گئی تھی یہ اسی لئے بنائی گئی تھی کیونکہ ٹرس ڈیفیسٹ تھا پولٹیکل پارٹیز کے بیچ میں جو کہ ابھی بھی کئی نہ کئی ہے اور ابھی بھی ہوگا جس ٹائم پہ میں بات بھی کر رہی ہوں تو آئینی او دے اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا مقصد دی ہے کہ فور اگزامپل اگر پنجاب کی اسیمبلی میں کچھ ایسی چیز ہوتی ہے اور مجوریٹی کیونکہ نون لکھی ہے حکومت نون لکھی ہے اور اگر وہ باقی پولٹیکل پارٹیز کو پیپلز پارٹی کو پسند نہیں آتی ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ گورنر کے ذریعے اس کے بیچ میں ایک آئینی طور پر ایک کتغن لگا سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں سامری ہوڑا سکتے ہیں پہت سی ایسی سیم سیم گوز ان سندھ کے اگر وہ چیز ایم کیوں کو پسند نہیں آئے یا نون لکھ کو پسند نہیں آئے نون لکھ تو بدلا تو چھوڑی دے نا نون لکھ کا تو وہ بٹا نہیں نہیں ہے نا مطلب ان سے تو ان کی تو چھوڑی دے لیکن چلے آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا دیتے ہوں سو جس کی جہاں پہ نمبر زادت ہے وہ حکومت بھی مہین پہ بناتا ہے گوانشب بھی لے لیتا اس میں بیچ میں پورے طریقے سے آپ صوبے تو دیتے ہیں نا سب کو سو مجھے لگتا ہے کہ یہ نا ہمیں کوئی زبردستی کی ہی کھچڑی اور زبردستی کی ہی روچ فرائے کی گئی ہے صرف ایک فارمولا تیہ کرنے کے لیے کہ جی ہمیں یہ دیتے ہیں ہمیں یہ دیتے ہیں ہمیں یہ دیتے ہیں اب آج جو اس خبر کے اوپر جو میں نے آپ کو سب سے پہلے ویڈیو میں بتائی تھی اور وہ یہ ہے کہ ایک ملاقات ضروری ہے سنام ہے ایک دیدار ضروری ہے سنام دیدار تو ہوتے رہتے ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی بات کرنے میں اور بشرا بی بی کے رونے نکل گئے ہیں بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے خوشبو لگا کر کے پالر سے تیار شیار ہو کر کے مطلب پالر سے تیار تو میں اپنے پاس سے ہی کہہ رہی ہوں وہ اس لیے کہ آپ کو صرف ایک اس کا ایک چیک دے رہی ہوں کہ بھائی وہ فل تیاری کے ساتھ کیونکہ ایک تو ایت تھی نمبر ون دوسری بات ہے کہ بھائی تنہائی میں ملاقات کرنی تھی اور یہ وہ ملاقات تھی جو کہ بہت عرصے سے بہت عرصے سے بشرا بی بی اسلامباد ہائے کوچ کے ذریعے لطیف خوصہ صاحب جو ہیں یعنی وہ عدالتوں کے ذریعے بار بار مانگنے کی کوشش کر رہے تھے حالانکہ آپ اس چیز کو مت بھولیے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کی جب وہ جاتی ہے ہیرنگ کے لیے ون نائنٹی ملین پاؤنڈز کے جو جن جن کیسز کے اندر ان کی ہیرنگز چل رہی ہیں چاہے وہ عددت والا معاملہ ہو چاہے وہ جب عددت کا بھی معاملہ چل رہا تھا اب تو خیر اس میں سزا ہو گئے اس کی ہیرنگ کے لیے وہ عدالت میں ہی جایا کرتی تھی اور عدالت کہاں لگتی تھی اڈیالہ جیل کے اندر کیونکہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں تھے اور ہیں تو ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی اور ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی لیکن بھئی ان کو اکیلے میں ملاقات چاہیے ان کو تنہائی میں ملاقات چاہیے اور وہ جو ملاقات ہوئی وہ تھانکس ٹو مریم نواز عمران خان کو شکریہ مریم نواز کہنا چاہیے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جہاں بہت سے قیدیوں کو عیدی دی گئی اسی چکر میں عمران خان صاحب کا بھی نمبر لگ گیا اور مریم نواز نے اپنے ظرف کا مظاہرہ کیا ان کو یہ کہہ کر کے کہ ہاں جی کرنا چاہتے ہیں ملاقات کرنے دیں اب عشرا بی بی جو تیار شعر ہو کر رہے ہیں یہ خوشبو لگا کر رہے ہیں بڑا زبردست نقاب بلا بایا پہن کر رہے ہیں خوبصورت سے انہوں نے ہاتھوں میں پہنی ہوئی تھی اور عمران خان صاحب سے ملی وہ ملاقات ہوئی کیونکہ اس کے لئے اتنی سفارشے اتنی انی مچی تھی ملا نہیں دین دے سانو ملا نہیں دین دے سانو ملاب نہیں ہویا تو ملاب ہو گیا جے اور بہت ہی قریب دونوں بیٹھے تھے اور یہ میں آپ کو اس لئے نہیں بتا رہی کہ میں کوئی سنسن نہیں کریئٹ کرنا چاہتے ہو ہزمن جن مائی پہ ٹھیک ہے ابھی بیٹھ گئے قریب تو اس میں کونسی کوئی برائی ہے بٹ مسئلہ یہ ہے کہ جب نکاح کوسچنبل ہو تو پھر تو بڑے سوال اٹھتے ہیں لیکن نہیں میں نے یہ قربت والی بات اس لئے کی کیونکہ مجھے یہی بتایا گیا کہ بہت قریب بیٹھے تھے اور اس لئے قریب بیٹھے تھے کہ ان کے بیچ میں جو بات ہو جو بات عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے بیچ میں ہو وہ کسی اور تک وہ بات نہ جائے اور پھر بھی کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے شکایت بھی کی تھی ان کے وکیلوں نے بھی شکایت کی تھی عدالت میں کھڑے ہو کے کہ جی فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں دائیں کھڑے ہو جاتے ہیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر ادھر پیچھے ہم سے بات ہی نہیں کر سکتے تو ان فرشتوں کو بھی کہا گیا کہ جی آپ پیچھے ہٹیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کھڑے ہونے کی اور باتیں سننے کی لیکن پھر بھی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور جو دیواروں نے باتیں سنی وہ میں آپ تک پہنچا دیتی ہوں بھئی بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو کوئی وظیفے دیئے میں تو حیران پریشان ہوں کہ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی سے پھر وظیفے لے لئے مطلب کہ پہلے ان سے کون سے وظیفے چل رہے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آیا ملاقاتیں تو آپ کی ہو رہی ہیں جیل میں اکیلے ملاقات کرنے کا موقع ملا یا وظیفے تیار کرنے میں دکت ہوئی مسئلہ ہوا یا وہ جھوٹ جو ہیں وہ بے نقاب ہوئے کہ زہر دیا جا رہا ہے آرسنک دیا جا رہا ہے اور بات کہاں زہر سے اور آرسنک سے شروع ہوئی اور ہر پک کے تین قطرے یہ تین قطرے گل آکے مک گئے یا اس کا رونا تھا کہ یہ پلان بہت بری طرح سے فلوپ ہو گیا نہیں پتا لیکن روئی بہت ہیں وہ تین قطرے ہر پک کے جو ہیں وہ دھیرو قطرے آنسوں کے آنکھوں سے ٹپکے ہیں اور یہی بس ملاقات گئے مران خان صاحب بھی کہتے ہوں گے عید والے دن بھی اکتے نقاب والی شکل تو اوتو بھی رونو والی شکل سمجھ رہے ہیں مطلب اپسٹ تو ہوئے ہوں گے پریشانی تو ان کو ہوئے ہوگی لیکن اب تو یہی ہے بھائی ایسے ہی اب ملاقات ہوگی لیکن بلاخر یہ ملاقات ہوگئی ہے اور وظائف رونا دھونا گوسب کچھ لوگوں کی برائیاں اور سرگوشی میں بات ہیں یہ تھا سارا ہے ابھی کے لئے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی ویڈیو کا ملاقات ہے